اسلام علیکم نئی خبریں نیا دن اتوار کا دن خوبصورت موسم اور خوبصورت دن انتیس تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ آگے بڑھتی جا رہی ہے خوبصورت دن بھی آپ کو دکھاتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ عمران خان نے گھٹنے ٹھیک دی ہیں اور عمران خان کی تبدیلی ایسے ہوتی ہے اس کی مرضی کے مطابق جو پہلے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا یوٹن لیتا ہے وہ کہتا ہے یوٹن تو وڈا لیڈر ہی لیندہ سی یوٹن تو سارے لوگ لیتے ہیں انہوں نے جناب علیک اب یہ عمران خان کی تازہ خبر آئی ہے آصف علی زرداری ہمارا بھائی ہے زرداری سے ملاقات کرنے کا اندیا دے دیا ہے عمران خان نے کہ جناب زرداری سے بھی ملاقات کرو اور منتہ ترلے کرو بھائی وہ کہتے ہیں دوبتے کو تنکے کا سارا اب وہ سارے تنکے عمران کے لیے بڑے بڑے گارڈر اور بڑے بڑے درخت ثابت ہو رہے ہیں اس نے کہا جی ملو سب سے ملو اب کوئی اصول نہیں ہے کہ یہی اصول ہے کہ بے اصولی اصول ہے یہی ہے اور اس کے علاوہ جناب اس نے کہا جی کہ مولانا فضر امان کو ملو وہ تو ملاقات ہو بھی گئی ہے وہ بھی اسی کا حصہ تھا جو عمران نے شیڈول بنایا تھا نا کہ ملنا شروع کرو انہوں نے کہا جی کے پی کے سے اغاز کرو اور کے پی کے کا اس وقت کہیں گے مولانا فضر امان تو اس سے ملکے ہو تو وہ بہانہ بنا جی خوش دامن کا ہر زرداری دکی کہن گے میرے خیلے کہن گے زرداری صاحب جڑت رپیو فوت نہیں ہو عوی سال پہلے عوض فاتح وستے آیا یا یہ کہیں گے کہ بے نظیر شہید کے فاتح کے لیے آئے ایسے ہی ہے نا یہ ایسے ہی ہے سر یقین کرو یہ اس کا یہی مزاج ہے یہی پروگرام ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے اور منتے ترلے کہا رہا ہے ادھر بھی ادھر بھی اس نے کہا جی آپ مجھے بچاؤ کسی صورت مجھے بچاؤ ٹھیک ہے یہ اس نے بتایا ہے اور باقی آپ کو بتایا ہے کل اس نے درخواست دی ہے کہ جناب میرے بیٹوں سے ہر ہفتے ملکات کرائی جائے تو جی تو میں آپ کو وہ سیاسی باتیں کر رہا تھا تو اسی دوران میں میرے پیارے دوست مسعود شاہ صاحب آگئے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے آپ کو مسعود شاہ صاحب کے فارم کی سہر کروائی تھی آج بھی کروائیں گے تو بعد یہ میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان جو اب یہ کہتا ہے نا میں سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کرو اور ٹیمیں بنا دی ہیں اور مولانا فضل رمان سے پہلی ملاقات بھی کر لی ہے تو جیسے جب یہ اقتدار میں تھا نا تو اسے پوچھتے تھے صحافی یا کوئی کہ جی آپ زرداری سے یا نواز شریف سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے تو یہ کہتا تھا چوروں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اور اس نے کی بھی نہیں کسی سے بھی نہیں کی تو اب اس کا بھی یہی حال ہے اب یہ کسی کو ملے گا لیکن اس کو کوئی نہیں ملے گا مولانا فضل رمان صاحب کو بھی جو یہ مل کے آیا ہے نا وفد وہ اس کی ساس کی فاتحہ خانی کے لیے گئے تھے یاد ہے نا آپ کو تو وہاں سیاسی باتیں بھی کرتے رہے ہیں اس کی بھی تفصیل ہمارے پاس پہنچ گئی ہے تو اب عمران خان کا حال یہ ہے میرا خیال ہے جسٹس پارٹی کو بھی کہنا مذاکرات کے لیے وہ بھی انکار کر دے گی اور کہنے دیں نا کہ ہن میں نہیں روندی میں نو لیک میں نو ویک کے لوگ روندے میں یہ حال ہو گیا عمران خان کا تو آج ہم یہ گفتگو سیاسی تو ہماری جاری رہے گی لیکن میں آپ کو یہ بڑے خوبصورت فام ہاؤس کی سہر کرواؤں گا اور جس سڑک پہ میں جا رہا ہوں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں پھر آپ کی شاہ سال سے بھی تھوڑی سی بات کرواتے ہیں چھوٹی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والی سائیڈ لاہور ہے اور یہ والی سائیڈ قصور ہے اسی وچے آئے تھے جساڑا کوئی قصور نہیں اچھا جی فام یہ دیکھ رہے ہیں منجی کی فصل کہیں گری پڑی ہے کہیں کیونکہ یہ فل پک گئی ہے نا تو یہ کہیں گری پڑی ہے کہیں کیا ادھر بھی دیکھیں ماشاءاللہ میں بھی اس کو پہلی دفعہ قریب سے دیکھ رہا ہوں فصل کو تو یہ ہم سب دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں سلام علیکم کیسے ہیں سر چھو شکر اللہ کا آپ کبھی کبھی اتوار والے دن فام ہوس کی سیر کروا دیتے ہیں جی سر بلکل فارق دن ہوتا ہے سنڈے کا ایک دن ملتا ہے آپ کو بتا ہے تین چار مہینے پہلے بھی ہم آئے تھے بلکل آپ کے ساتھ آئے تھے تب بھی بڑا خوبصورت جگہ ہے سر آپ کی یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے بہت شکریہ سر نیچرل محول ہے تو اس نیچرل محول میں آپ سیاسی بات کرنا چاہتے ہیں سر کیوں نہیں کر سکتے سیاسی تو ہر واقعی جا سکتے ہیں آہ لازٹ ٹائم جب ہمیں آپ کو ملا تھا جی تو تب عمران خان حکومت میں نہیں تھا لیکن اتنی مشکلات میں بھی نہیں تھا جی جی تو آپ حالات بڑے بدل گئے عمران کو بڑے بڑے لیڈر چھوڑ گئے جی فواد چوہدری ہمارا وکیل ہے وہ چھوڑ گئے یعنی یہ تو میں نے ایک نام لے لی ہے تو اسی فیصد لوگ چھوڑ گئے جی آپ سر اس محول کو کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم دیکھتے ہیں یا آپ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ آپ کی نظر بڑی گہری ہے آپ تھوڑا سا بتائیں جی اب کیا حالات ہیں پہلے آپ کے خیالات کوئی آپ کے بھی بدلے ہیں کہ نہیں کیا حالات ضرور سر بہت شکریہ پہلے تو آپ نے دعوت دی اس بات کی کہ میں بھی اپنے نظریات کا اظہار کروں موزت انگ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سر چلے تو بہت سارے لوگ تھے راستے میں بہت سارے لوگ نکل گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں تو اب ہم لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں تو آپ اس بات سے ڈیسارٹ ہیں تو موزت انگ نے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ جو بیکار لوگ تھے وہ سب ادردر فارغ ہو گئے یہ سب ہمارے ساتھ جو چلے تھے نا بیکار لوگ تھے خان صاحب کے ساتھ اب پیور لوگ رہ گئے ہیں اس لیے خان صاحب اب بہت پیور لوگوں کے درمیان ہیں اور آگے ان کا راستہ بہت کلیر ہے فراڈیے جو مفاد پرست نہیں شاہد سب لیڈر تو کوئی بھی نہیں رہا نا عوام اس کے پاس رہے ہیں لیڈر ہمارا عمران خان ہی ہے سر اچھا اور وہ اس لیڈر کے ساتھ جو پیور لوگ تھے جو ملے جیسے بندے کو عام سے بندے کو ٹکٹ دے تو میں بھی لیڈر بن جوں گا اگر عمران خان مجھے دے کسی زمانے میں جیسے بھٹو کے مطلب کے کہتے تھے نا کہ وہ کھمبے روی دے 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 وہ ٹکٹ تھے کھمبا جیتے تھے ہاں تو عمران کو کہتے تو یہی تھے لوگ کے جس نظریہ سے آئے لیکن انہیں پھر ووٹ دیئے ہیں یا ٹکٹ دیئے ہیں تو سارے ان لوگوں کے دیئے ہیں جو پیپلز پارٹی سے آئے نون لیگ سے آئے ادھر ادھر سے آئے عمران نے انہی لوگوں کو ووٹ دیئے نا اب وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے مثلا پر یہ فواد چودری کئی موں سے بار بار آ رہا ہے جی 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 سڑھا وکیل پر آ رہا ہے جی جی سر بالکل تو وہ چار پارٹیاں بدل کے آئے مفاد پرس ٹول ہے سر سارے یہ کیوں میں بھی یہی چلے جاتے ہیں کاف لیگ بنے وہاں چلے جاتے ہیں اچھا سر عمران کا لیڈر نہیں رہا اب یہ عوام سے اس کو عوام میں اس کی مقبولیت ہے جی سر ابھی بھی ہے اس کی کیسے ختم ہو سکتی ہے نہیں سر وہ نہیں ختم ہو آپ اسے مار ڈالیں تب بھی نہیں ہوگی اس کے پھر لوگ اس کا مزار بنا لیں گے جیسے بھٹو آج تاک زندہ سر یہ بھی زندہ رہے گا یعنی کہ دوسرا بھٹو ہے جی یہ بالکل سر بہت پاپول ہے یہ شاہ صاحب کی باتیں آپ نے سن لی ہیں ہم پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو اس کے لیڈر تھے نا جنہوں نے فائدے اٹھائے ہیں دو دو کروڑ کے ٹکٹ بیچے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں لیکن عوام ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہے ہم نے بھی سروے کیے ہیں تو وہ یہ چیز ان کے ہے اس کا بھی انتظام یہ ہوگا کہ یا تو بلہ اور تحریک انصاف الیکشن میں ہو ہی نہیں تو پھر اس کا یہ ہو جائے گا لیکن بہرحال عمران خان نے جو اقدامات کی ہیں اب کوئی ان کا جو ماننے والا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ عمران خان نے یہ فام محوس بنایا ہے یہ گھر بنایا ہے یہ چیز بنائی ہے عوام کے لیے کوئی کام اس نے نہیں کیا تو یہ آپ دے سکتے ہیں باقی پھر یہ ہم اپنے فام محوس کے ساتھ غیر سیاسی باتیں بھی ہونی چاہیے نا یہ یہ ہے والا جی یہ جناب حمزہ جی اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کے آپ گھاس شاہس نہیں کٹواتے یہ ایسے ہی پڑے ہیں سر جی واقعی کیرٹے نہیں ہو رہی تو کیرٹے کرنی ہے یہ جی چار کنال کا فام محوس ہے تو یہ مسعود شاہ صاحب یہ سیل بھی کر رہے ہیں تو ویڈیو پہ بھی کسی کو پسند آ جائے تو بتا دیں اس علاقے کا کیا نام ایسا ہے جھوک 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 بڑا پیارا نام ہے جی جھوک وسیب اور جھوک یہ وہ تو یہ یہ چار دواری ہوئی ہے بڑا خوبصورت ہے یہ اور بجلی بھی ہے پانی بھی ہے یہ کمرے بھی تین چار بنے ہوئے ہیں لیکن ادھر یہ اس وقت خالی پڑا ہے یہ شاہ صاحب کے بھی بھائی ہیں وہ دبائی میں ہوتے ہیں میرے خالے تو انہوں نے یہ یہ سارا کیا ہوئے ہیں اس کے یہ ایک دو تین کمرے بنے ہوئے ہیں میں ادھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ یہ کمرے شمرے بنے ہوئے ہیں اس طرح کر کے جیسے فام ہاؤس میں ہوتے ہیں اور بجلی بھی ہے یہ بلہ بھی لٹک رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہ شیڈ ہاؤس ہے مرگیوں کا تو یہ شیڈ ہاؤس بھی بنا ہوئے ہیں بالہلہ یہ اگر لوکیشن دیکھی جائے تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں اونچہ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اردگد عبادی بھی ہے اور دیہاتی ایریا بھی بہت زیادہ ہے پیسفل ہے پیسفل ہے بلکل تو کوئی دوست انٹریسٹڈ ہو نا تو وہ میرے ساتھ رابطہ کیم کر سکتا ہے یہ ہم سیر کرنے آئے ہیں تجھ دیں ٹھیک ہے چی اللہ حافظ